دوست ورمشکار میں منوشکمہ شرمائے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں لے کر کہ وہ خبر جو خبر میڈیا نے نہیں چلائی پرنٹ میڈیا نے نہیں ڈالی وہ ویرود کسی بھی پرنٹ میڈیا نے نہیں دکھایا جو کسانوں کے اندر سلگ رہے وہ ہولی جو سلگ رہی تھی آج سندھو بارڈٹ چرہائے پر ان قانونوں کو جلانے کے لیے جو تین کالک قانون سرکار نے پاس کیے تھے اور کسان اپنی جگہ اڈک تھے دوسری طرف سرکار جو ہے سپریم کورٹ پر ایک طرح سے دواب ڈال رہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی شاید اپنا جنہ دار کھو دیا ہے اپنی بشورسنی تک کھو دی ہے حالانکہ یہ کہا جاتا تھا کبھی جمانے میں کہ سربوچ نیائے پالکہ ہوتی ہے اور نیائے پالکہ جو ہے پردان منطری سے اوپر بھی ہوتی ہے لیکن نیائے پالکہ کا جج جب ایک ٹپنی کرتا ہے کہ پردان منطری کو ہم بادیاں نہیں کر سکتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیائے پالکہ پردان منطری کے پت کے سامنے کتنی بانی ہو جاتی ہے ستر سالوں میں ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ امرجنسی میں پردان منطری اندرہ گاندی کے خلاف بارن جاری کر دیے گئے تھے ہدکڑی ڈلوا دی گئی تھی اسی نیائے پالکہ کے دورہ وہ ستر سالوں میں لوگ تندر تھوڑا زیادہ شاید مجبوط رہا ہوگا یا تھوڑے سے خلاف رہے ہوں گے جج انہوں نے دشمنی سے ان کو یہ آدیش دے دیا ہوگا حالانکہ وہ کبھی سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نہیں بن پائی اس کے بعد وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ کہانی ہے کسانوں کے ان بیرودوں کی جو بیرود تین کرشی کانونوں کو لے کر کے ہے جن کے اوپر سندو بورڈر پر تھنڈی راتوں میں سرد راتوں میں کسان ڈٹے ہوئے ہیں کل بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا دوستو جس میں میں نے پہلے ہی خلاصہ کر دیا تھا کہ یہاں گڑڑڑ ہونے والی اور گڑڑڑ ہوئی اور گڑڑڑ کچھ اس طرح سے ہوئی جس میں گھال میل اور سپریم کورٹ نے بورڈے صاحب نے وہی آرڈر پاس کیے بورڈے صاحب آج تھوڑے سے بیواد آسپت بھی بن گئے بیواد آسپت اس لیے بن گئے کیونکہ انہوں نے ایک آرڈر لکھا انہوں نے ایک آرڈر لکھا کہ مہلاؤں کو اور بچوں کو پروٹیسٹ میں نہیں رہنا چاہیے اور رات میں دیر رات تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد جو نربیہ کے بکیل تھے اے پی سنگھ انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا جب بورڈے صاحب سے بورڈے صاحبی سنوائی کر رہے تھے تو بورڈے صاحب نے بولا تھا سب کو ادھکار ہے کہیں بھی جانے کا کہیں بھی گھومنے کا کہیں بھی کچھ بھی کرنے کا اے پی سنگھ کا یہ بیان تھا اے پی سنگھ صاحب سے بہت جلد میری بات ہو جائے گی اور اس بات کے بارے میں بھی کلیرنس کریں گے کہ تب چیف جسٹس نے کیا بولا تھا اور آج اپنے ہی شبدوں کو دوسرے طریقے سے بول رہے تھے لیکن چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس ہولی کو دیکھتے ہیں جس میں بیہو مکڑ سنکرانتی لوڑی جیسے تیہار دب کے رہ گئے ان کسانوں کی آشائیں دب کے رہ گئیں کہ شاید وہ لوڑی منا سکتے ہیں اپنے گھروں میں لیکن آج انہوں نے تین کالے قانونوں کو جلا کر کے لوڑی منائی شاید ایک طرح سے یہ سرکار کی گریمہ کو ٹھیز تھی ٹھیز تھی سپریم کورٹ کے اس آدیش کو جو آج اپنی بشفس نیتہ دیش کی جنتہ کے سامنے کھو چکا ہے شوشل میڈیا پر صبح سے ہی کچھ نہ کچھ چلتا رہا کچھ اس طرح کا چلتا رہا جس کو دیکھ کر کے میں بھی شاک میں آ گیا شوشل میڈیا پر لوگ ادانی امانی اور نیرم موڈی کی فوٹو ڈالتے اور سرکار سے سوال پوچھتے کہ بھائیہ بینکوں کی گھوٹالے کی جانچ کی کمیٹی کا جو صدد سے ہوں گے یہ چار لوگ ہوں گے پھر ایک ٹویٹ اور آ جاتا کہ جو بلاتکاری لوگ ہوں گے ان پر جانچ کرنے کے لیے سینگر چنمیانند اور بلا 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 ان لوگوں کی کمیٹی بنے گی سپریم کورٹ اپنا خودی مزاق اڑواتا ہوا لگا چیپ جسٹس کا فیصلہ جو چار لوگوں کے بارے میں آیا جو چار لوگ شامل کیے گئے تھے اس میں وہ پندر سنگبان پرمود جوشی انیل گھنوٹ اشوک گلوٹھی ان چاروں کی بھومی کا ہی کافی عجیب و گریب رہی ہے کسان کانونوں کو لے کر کے بھوپندر سنگبان کرشی کانونوں کا کھلے عام سمرتن کر چکے ہیں 1990 میں یہ راجے سوا سانسد بھی رہ چکے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے اور کسان یونین کے منونی صدر سے تھے منونیت کیا گیا تھا ان کو 1990 میں انیل گھنوٹ نئے کرشی کانونوں کے پکش میں بول چکے ہیں شیدکاری سنگھ کے ادھیاکش ہیں کون ہیں کیا ہیں پہلی بار نام سن رہا ہوں حالانے حالان کی سرکار نے شاید ان کو پد دے رکھے ہوں گے اپنے پکش میں بولنے کے لیے اشوک گلاتی جو گلاتی مار کر کے کانونوں سے کسانوں کو فائدہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کرشی ارتشاستری کہا جاتا ہے نیتی آئیو کے تحت کام کرنے والی ایگری کلچر ٹاسک فورس کے جو ہیں صدق سے ہیں اور ایک انٹرویو میں حالی میں کہا تھا انہوں نے کی کانونوں سے کسانوں کو فائدہ ہوگا پرموٹ جوشی کانٹیکٹ فارمین کو کسانوں کے لیے فائدہ منز بتا چکے ہیں اٹھ شاستری ہیں دوہجار سترہ میں جب کانون بن رہی تھے تب ایک لیک لکھا تھا کہا تھا کہ کانون بننے کے بعد مولی موترہ چڑھا ہونے پر کسانوں کو جھکیم کم ہوگا یہ چاروں پانچوں لوگ کیا کبھی کھیتی کسانی کیا انہوں نے ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے جن کو کمیٹی کا صدق سے بنا دیا سپریم کورٹ نے کیا کسانوں کی رائے لے گئی یا کسانوں سے پوچھا گیا کسان سنگٹھونوں سے پوچھا گیا ایک طرف تو نیو جی اڑھائی گئی پردھان منتری جی کی گودی میڈیا کے دوارہ کہ صاحب کسان بھی اپنے لوگ دے دے ہم بھی اپنے لوگ رکھ دیں گے بھائی سرکار کے کیوں لوگ ہوں گے سرکار نے تو کانون بینا کسی بحث کے پاس کر دیا آدھیا دیشلا کے پاس کر دیا کرونا کے نام پر تو پھر سرکار کے آدمی کیوں ہوں وہ نیوٹل آدمی کیوں نہیں ہے سمیتی میں سوال یہ اٹھتا ہے اب دوسری طرف ایک راکھ اور بھی چلنے لگا کسان خالستانی ہیں آتنگوادی ہیں یہ بھی خبر چلائے جا رہی ہے بہت جھما جھم طریقے سے تو پردھان منتری مودی جی کیا دیش میں گرہید چاہتے ہیں یا سپریم کورڈ پالی کا دیش میں گرہید چاہتی ہے امریکہ کی طرح کیا چاہتے ہیں ان کسانوں کی مانگیں جو جائز ہیں جو اپنا حق مانگ رہے ہیں راکش ٹکیت نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ کون ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسانیں بدھو ہیں اب کسانوں نے تو اسٹڈی خودی کر لی اور خودی بتا دیا کہ یہ چاروں لوگ کیسے کیسے شامل رہے ہیں اور کسانوں کو خلاف کتنے رہے ہیں تو سپریم کورڈ کو یہ نام کس نے بھیجے تھے کون تھا وہ بیقتی جس نے کہا سپریم کورڈ کے چیپ جسٹس سے کہ ان چار لوگوں کی سمیتی بنا دو اسی کے چکر میں سپریم کورڈ اپنی بیش پرسنیتہ کو لے کر کے مطلب ایک اس میں آ گیا ہے شک کے دائرے میں آ گیا جس طرح سے گودی میڈیا بول رہے ہیں گودی سپریم کورڈ بولنے لگیں گے لوگ کیونکہ جب دیش میں اس طرح سے گئی چیزیں ہو جاتی ہیں تب بہت سارے ہو جاتے ہیں پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے ایک ریٹائرڈ آئی پی ایس کی جن کا نام ہے سوریا پرتاب سنگھ ریٹائرڈ آئی ایس انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مطر راکش ٹکیٹ کا ادھکارک بیان ہے ہمیں ترنگا فیرانے سے کوئی نہیں روک سکتا پر میڈیا دورہ ایسی گہر کانونی سنستہ کی چٹھی دکھائی جا رہی ہے جس کا کسان سنگھٹھنوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انداتا کو آنٹنگوادی ساویت کرنے پر اتارو میڈیا دیش کو کرانتی کے لیے اکسا رہا ہے اس کا مطلب سمجھ یہ دوستو کیا ہونے والا ہے کیا اگلا گودھرا کسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے کیا عام ہندوستانی اس کو پرداشت کرے گا جس طرح سے سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا مزاق اڑ رہا ہے اور مزاق پورے ہندوستان کا اڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نیو یارک ٹائمز نے بھی کڑی لیکھ لکھیں انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف آئے سرکار کے ساتھ یہ نیو یارک ٹائمز نے بولا ہے اور نیو یارک ٹائمز نے جو بولا ہے وہ نچوڑ کر کے بولا ہے جو ہندوستان کے میڈیا میں چھپ رہا ہے ہندوستان کا میڈیا تو کیول کرونا بائرس کی ڈیلیوری دکھا رہا ہے لیکن کسانوں کی اس جلتی ہوئی ہولی کو نہیں دکھا رہا جس میں لوگ تنتر جلا دیا جاتا ہے وہ ہولی نیدی خارہ جس میں ساٹھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں جن کے اوپر ایک ٹویٹ ہمارے پردان منطری مودی جی کا نہیں آتا ہے پاکستان کی پردان منطری کی ماں مر جاتی ہے تو اس پر ٹویٹ آ جاتا ہے ہے نا کتنا پریم پاکستان کے ساتھ راہل گاندی ڈال دیتے تو گندار ہو جاتے سوال اڑ جاتے میڈیا سوال پوچھ رہا لگتا اس سرکار پر سوال تو بہت ہیں دوستو یہ کہنا چاہوں گا آنے والے سماچار چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا سودے باجی ہے ہمارے دیش کے پردان منطری مودی جی کی بیتی کرتا ہے دوسرا سوال آنے والی رنڈ نیتی اور ادیوگ نیتی کیا ہوں گی اس کے بارے میں اسپسٹ کرے سرکار تیسرا سوال ریلوے ابھی تک کیوں مند ہے اور ریلوے میں تھگی کیوں کی جا رہی ہے سرکار کے دوارہ سیدھی تھگی کی جا رہی ہے کچھ بے روزگار لوگ کریں تھگی تو سمجھ میں آتا ہے سرکاری تھگی کیوں کی جا رہی ہے یوباؤں کے ساتھ روزگار کے نام پر جن سے موٹی فیس جمع کرا کر کے پیسے لیے جا رہے ہیں جس کا عروب پرینگا گاندھی لگاتی ہیں نو سو کروڑ روپے لیے گئے فیسوں کے دوارہ لیکن روزگار کسی کو نہیں ملا یہ تینی خبر کافی ہیں خبر تو بہت ہیں جو نہیں دکھا رہا ہے آپ کو میڈیا اگر ڈالنا شروع کروں گا تو صبح سے لے کے شام تک بس کھانا پینہ نہیں کھا پاؤں گا بس آپ دیکھتے رہیے اور میں ڈالتا رہوں گا لیکن یہ کسانوں کے سممان کی بات نہیں ہے یہ بھارت ماتا کے سممان کی بات ہے جس بھارت ماتا کا نعرہ دیتے ہیں اور بھارت ماتا کو وہ دیوک پتیوں کے ہاتھوں بیک دینا چاہتے ہیں پردان منتری موڈی جی کانٹیکٹ فارمنگ کے جریعے کسان اتنے بیت کوپ ہیں کہ اپنا فائدہ اور نقصان نہیں سمجھتے کیا پردان منتری موڈی جی کو ان کا فائدہ پتا ہے جس آدمی نے کیول چائے بے کیا چائے کا پرماڈ بھی نہیں ہے دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ خلاصہ اچھا لگا ہو تو شیئر کرنا مندھولیے گا دوستو نمشکار جہن دوستو